بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 21 گول ولی بولوچ آج ہم جیسے کہ یہاں پہ موجود ہیں سینئر مسٹر کوئٹا اور جینئر مسٹر کوئٹا باڈی بیلڈنگ کے یہاں پہ مقابلے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمارے جو سینئر استاد ہیں کاشف استاد یہاں پہ موجود ہیں تو ہم کاشف استاد سے پوچھیں گے کہ آج کا جو مقابلہ تھا ان میں کن سٹیجز سے گزرنا پڑا اور کس قسم کی مشکلات تھی اور یہ مقابلہ کامیابی سے اختتام پذیر ہوا تو کاشف بھائی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جی کاشف بھائی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بہت اچھا مقابلہ ہوا ہم لوگوں نے پاسٹ ٹائم کروایا وہ بھی رمضان میں یہ ہمارے جو مقابلے کے پارٹسپیٹ تھے ان کو بھی بہت مشکلات تھی رمضان میں مقابلوں کی ڈائیٹ وغیرہ ان لوگوں نے کیے بہت ٹائم ان کو لگا مگر اللہ پاک شکر ہے مقابلہ آپ لوگوں کا کامیاب ہوگا بہت شکریہ کاشف بھائی میرا ایک اور سوال ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے لڑکیں مطلب منٹلی بھی تیار نہیں تھے آپ لوگوں نے بڑی جدوجہد کی تو اس قسم کے مقابلے آپ کیا کہتے ہیں عید کے بعد بھی آپ اسی طرح کے مقابلے کریں گے جی انشاءاللہ ہم اپنی فیڈرشن کو آگے لے کے جائیں گے سے آگے بھی ہم نے مقابلے کرنے اور بھی مقابلے کرنے جو مائے لڑکے ان کو بھی ہم نے آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ کاشف بھائی ہمارے ساتھ دوسرے استاد موجود ہیں نجیب استاد جو کہ کافی سینئر اور مستر بلوستان بھی رہ چکے ہیں کافی مقابلے انہوں نے بلوستان میں کر رہے ہیں تو آج کے مقابلے کے حوالے سے میں نجیب صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گا جی سر کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے احمد فراد صاحب کا بڑا شکریہ داکنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بلوستان میں ہمیں ایونٹ دے رہے ہیں مشٹر کوئٹا اور مشٹر بلوستان اور مشٹر پاکستان کا بھی ایونٹ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور انشاءاللہ جولائی میں ہمارا کراچی میں ایونٹ ہے پاکستان کا اور انشاءاللہ یہی لڑکے انشاءاللہ پاکستان میں جائیں گے اور انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ دو یا تین مہینے کے بعد سوپر مشٹر بلوستان کا بھی انشاءاللہ اعلان ہوئے گا پلال انہوں نے ہم لوگوں کو عید کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کو جیسے ہی لیٹر بیجیں گے اور انشاءاللہ ہم اسی مطابق پر انشاءاللہ مقابلہ کر رہیں گے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تاؤن کر رہے ہیں پچھلے وار بھی ہمارے ساتھ تاؤن کیا تھا اور اس مقابلے میں بھی ہمارے ساتھ بڑا ہلپ کی ہے انہوں نے تو آگے بھی اسی طرح ہلپ کریں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے پاکستان کا مقابلہ بھی کوئی ٹام کرائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ رجیب استاد میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سپورٹ سے ریلیٹڈ کافی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں سپورٹ کے جو سینئرز ہیں یا سپورٹ کے جو منسٹرز ہیں یا گورنمنٹ آف بلوستان ہے جو سپورٹ میں سنائے کافی انٹرسٹڈ ہے تو ان کے طرف سے کوئی سپورٹ یا کوئی آپ کو ملا کچھ نہیں ان کے طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوستان میں آج کل شفارش اور پاور یہ تھے ہیں اور باڈی بیلڈنگ کو یہ لوگ آگے فرموٹ نہیں کر رہے ہیں باڈی بیلڈنگ کو فرموٹ کر رہے ہیں ہمارے بلوستان میں ایسے سے ٹائلنٹڈ پلیئر پڑی ہوئے انشاءاللہ پاکستان اور ایشیا کا نا ایشیا اور ورلڈ تک انشاءاللہ جائیں گے اگر ان کو سپونسر ملے اور ان کو پر سرپرستی ہوئی حکومت کا اور انشاءاللہ جل سے جلد آگے نکلیں گے بہت شکریہ ہیں جی بستان آخر ساتھ اس ٹائم سینئر مسٹر بلوستان بھی رہ چکے ہیں کافی لڑکوں کو انہوں نے تیار کیا سلیم استاد نے جی سلیم استاد سب سے پہلے سوال یہ کہ جو رمضان میں آپ نے ایکٹیوٹی کرائی تو اس میں آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لہذا لڑکوں کے ساتھ تاؤن بڑی بلنے کے لیے زوری بلانا پڑتا ہے آج آج وردش کرو یہ لو کوئی در باگتے پیادہ پھر بھی لڑکوں نے بڑی حمد کی ہے ماشاءاللہ اچھی کارگردی دکھائیے آپ پہ سامنے سارے بھائیوں کی سامنے تاؤن کی ہے اور اختتام پر پہنچا میرا دوسرا سوال یہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے نجیب استاد سے بھی پوچھا دوسرے استاد سے بھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے مطلب کافی مرتبہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں سپانسر یا سپورٹ بالکل بھی نہیں ملتی سو اس مقابلے میں آپ لوگ کو کوئی سپانسر کوئی سپورٹ کوئی بھی نہیں ملی کوئی نہیں ملی اپنے طرف کیلئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے سپورٹ سے لیٹڈ جو سینئرز ہیں یہی گزارش ہے کہ غریب عوام سے کچھ تعاون کریں کچھ بندوں سے تعاون کریں کہ آگے مزید بلوستان لڑے ایشیا لڑے پاکستان لڑے لہذا بڑوں کس ٹھیک اور نوجوانوں کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے جیسے آپ نے یہ نوجوان تیار کیے مسٹر بلوستان سیریر مسٹر کوئٹا جونئر مسٹر کوئٹا تو جو آپ کو نوجوان دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں تو ان کو کیا پیغام ہے کہ وہ اس سپورٹ میں آ کے میں سب کو کہتا ہوں آج کل بہر سارا نشوئی کام جاری ہے کوئی چرس پی رہا ہے کوئی شراب پی رہا ہے لہذا ان سے سب سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر بانتا ہوں کہ کلاب میں آ جائیں اس میں مصرفیت کریں آگے محول بھی اچھا بچے بھی اچھے ماں باپ بھی ان کے خوش اب اس کو کہیں ہوں کہ وہ پرشان ہے کہ کوئی نشہ میں گزھا ہے کوئی کس میں لہذا باڈی بلڈنگ میں آ جائے کسی باڈ اس میں گزھ چاہے لیفٹنگ میں گزھ جائے کراتے میں گزھ جائے ان سے یہی گزارش ہے کچھ چیز جوین کرنی چاہیے بہت شکریہ انجیف تھا تینکیو بہت شکریہ تینکس